اعوذ باللہ السمیع العلیم الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزار محترم پروردیار علم آپ سب کی تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ اکدس میں منذور و قبول فرمائے ماہ جمادی و ثانی آج ستائیس ماہ جمادی و ثانی ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں انجام دے دے دو دن باقی ہیں تو اگلے سال تک کے لیے زمانت ہے اور یہ وفاتیح الجنان میں اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ اگر کوئی انسان دو دو رکعت کر کے یہ چار رکعت نماز ادا کر لے اس کے گھر والے وہ خود اور اس کے عزیز اقربہ جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہے اس کا نفس اس کا مال اہل و عیال سب چوری سے لوٹے جانے سے ضائع ہونے سے اگلے سال تک جو ہے وہ محفوظ رہے گا ایک سال کی گارنٹی ہے کہ اگر کوئی اس نماز کو ادا کر لے وہ پریشانیوں سے مشکلات سے بچا رہے گا اور اگر اگلے سال تک وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو روایت کے فکریں مات علی شہادہ وہ شہید اس کو شہادہ کے ساتھ محشور کیا جاتا ہے اور شہادہ کا سواب اس کو ادا کیا جاتا ہے نماز کیا ہے ایک نماز ہے چار رکعت نماز ہے دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے نماز فجر کی تا ہے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے وہ آیت القرصی پڑھنی ہے ایک مرتبہ اور پچیس مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ الہا کو متقاسر پڑھنی ہے اور پچیس مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرنی ہے اور نماز کو تمام کرتے ہیں اگلی دو رکعت نماز پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل یا ایوہ الکافروں کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد پچیس مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق یہ تو سب جانتے ہیں کہ جادو ٹونا حسد ان کی سب چیزوں کے لیے نظربت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ونناس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی آپ یہ دیکھ لیں اس نماز میں آپ کے اگلے سال تک جو ہے وہ تمام چیزوں کی امان ہے پچیس مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق تلاوت کرنی ہے اور اس کی چوتھی رکعت میں آپ نے یعنی جو دوسری دو رکعت نماز ہے الحمد کے بعد ایک مرتبہ ازا جا آنسل اللہ والفت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے چھوٹی سورت ہے اور پچیس مرتبہ قل اعوذ برب الناس سورہ ونناس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے نماز مکمل ہوگی نماز کے بعد جو ہے آپ نے ستر مرتبہ یہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیاتِ حرم ستر مرتبہ اور ستر مرتبہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سلوات پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج تین مرتبہ آپ نے کہنا اللہم آپ نے کہنا ہے سجدے میں جا کے یا حیو یا قیوم یا زلجلال والاکرام یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین اسی سجدے کی حالت میں پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا ہے دعا کرنی ہے پروردگارِ عالم آپ سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور میری دعا ہے کہ آپ سب کو اس وائے حسن آئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائیں التماس دعا فی امان کریم توفیہ علی علیہ السلام